بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوشیہ نصیب فرمائیں اللہ پاک آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائیں آمین سمامین جوائن پاک نیوی is a commission officer پین کڈیٹ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان نیوی نے ایز ایک کمیشن افیسر پین کے ڈے ٹو 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 براوک کے ویکنسی انونس کر دی ہیں تو بہت سارے کانیڈیٹس کا question تھا کہ اس کا complete criteria کیا ہے complete process کیا ہے complete information ہمیں بتائیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ سب سے ہر ایک ٹاپیک پہ discuss کروں گا complete detail کے ساتھ اس ویڈیو کو complete دیکھ لیں کہ کون سے سبجیکٹ والے اس میں apply کر سکتے ہیں کتنے age کتنے medical میں کیا کیا چیک کیا جاتا ہے کون سے test ہوتے ہیں اس complete ویڈیو کو دیکھ لیں eligibility condition unmarried male citizen آفاکستان یعنی اس میں صرف جو غیر شادی شدہ candidates ہیں وہ اس میں apply کر سکتے ہیں جو شادی شدہ candidates ہوگئے وہ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک اور بات بتاؤ جو pre-medical student اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پین کڈیٹ میں apply نہیں کر سکتے ہیں pre-medical student اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نیو میں سارے انجینیرنگ کا کام ہوتا ہے تو اس میں انجینیرنگ والے اور ڈیسی ایس والے پھر آگی میں ڈسکس کروں گا نشاء اللہ تو pre-medical اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ سب کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے ہیں age requirement کتنے age تک ہم apply کر سکتے ہیں civilian candidates civilian candidates وہ ہوتے جس طرح ہم FAC complete کر دیتے ہیں پیرا کے ہم پڑھتے ہیں study کرتے ہیں گھر پہ ہوتے ہیں یعنی university میں ہوتے ہیں اور service candidates service candidates وہی candidates جو آرمی میں soldier ہو یا نیوی میں soldier ہو یا air force میں soldier ہو matrix بیس پہ job کر رہا ہوں تو اگر commission کے طور پر apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کو service candidates کہتے ہیں uniform candidates ٹھیک ہے اور civilian arm جس طرح ہم university جو candidates پڑھتے ہیں تو یہ civilian ہوتے ہیں یعنی 16.5 سے لے کر 21 year تک وہ apply کر سکتے ہیں civilian candidates اور service candidates جو job کر رہے ہیں uniform ہلے تو 17 year سے لے کر 23 year تک apply کر سکتے ہیں height requirement ھیک ہے height requirement 5.4 minimum یعنی اس سے کم نہیں ہونے چاہیے اس سے کم والا test تو دے دے گا لیکن اس کو پھر medically unfit کر دے گئے یعنی آپ کو پہلے سے بتا ہونے چاہیے کہ میری height کتنی ہے میں apply کر سکتا ہوں یعنی پہلے آپ height check کریں پھر apply کریں education qualification the candidate must have posit both metric and FAC or OA level it less 60% mark with any of the following subjects میں آگے بتاؤں گا یعنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جن candidates نے metric FAC اور OA level ان میں کی ہیں اور اس میں 60% MARS ہو تو وہ صرف اس میں apply کر سکتے ہیں اگر اس سے کسی کا کام ہو 59% بھی ہو تو وہ apply نہیں کر سکتا 60% سے وہ ہونے چاہئے MARS آپ کے اور یہ یہ سبجیکٹ والے جنہوں نے جس degree میں یہ سبجیکٹ پڑے ہیں تو وہ apply کر سکتے میں بتا رہا سب سے پہلا جو ہے physics math and chemistry اس میں جس نے FAC کی ہیں تو apply کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے physics math and computer science یہ اوپر والا engineering کا تھا نیچے ICS کا ہے physics math and computer science تو یہ بھی اس course میں apply کر سکتے ہیں یعنی pre medical survey apply نہیں کر سکتے ہیں اور نیچے third one physics math and statistics اس میں بھی اگر کسی نے degree کی ہیں فc کی ہیں تو وہ apply کر سکتے ہیں candidates of OA level are required to submit equivalence certificate FAC part two candidates یعنی جو candidates اب FAC کر رہے ہیں second part میں first year کے بعد second year میں پڑ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے apply کر سکتے appearing candidates with its list 65 percent marks in part one can also apply whoever they have to provide a host certificate from the heat of respective college institute یعنی جس candidates نے first year میں 65 percent mars حاصل کی ہے اور وہ second year میں پڑ رہا ہے تو وہ half certificate پر apply کر سکتا ہے اگر 65 percent سے first year میں مارس مارس کم ہے تو وہ پی پی این کڈیٹ اور پی ایم ایم میں ہوتا ہیں تو وہ میں نے پی ایم ایم والی جو فیزیکل کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک دی ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں سیم ٹو سیم فیزیکل ہوتے ہیں پی این کڈیٹ کا بھی پی ایم ایم کا بھی جی ڈی پی کا فیزیکل نہیں ہوتا فیزیکل ڈیج یعنی میں نے میڈیکل کا اور فیزیکل کا ویڈیو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک دو گا تاکہ وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور اس کے علاوہ مزید کسی کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو یہ سامنے ہمارا وارس اپ نمبر ہیں اس وارس اپ پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور ہاں انشاءاللہ دو تین دن تک میں انشاءاللہ گروپ بھی بناوں گا کریٹ کروں گا بہت جلد جس نے بھی تیاری کرنی ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے وارس اپ میسج کر سکتے لیکن ابھی فورا نہیں دو دن دن بعد انشاءاللہ ابھی تو پی ای می کا کور شور ہے تو اس میں کافی بیزی ہوں جس طرح آپ سب کو پتہ ہیں کہ ہمارے گروپ سے کافی کانیڈیٹ سپاس ہو جاتے ہیں تو اسی طرح پی ای می والے گروپ سے تو انشاءاللہ اس طرح ہم پی این کانیڈیٹ کی گروپ بنائیں گے پھر کانیڈیٹ شیئر کریں گے پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی آسانی سے کامیابی خاصل کریں تو آپ اس نمبر پہ میسج کر سکتے جو نیو کانیڈیٹ سے ویڈیو کو نیو دیکھ رہے اگر جو نیو ہے ہمارے چینل پہ تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر نیو ویڈیو کی نیو 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 پھرس کریں جو بیل آئیکن کی بٹن پھرس تو نیو ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا ٹیسٹ میں فیزک ہوتا ہے انگلیش ہوتا ہے مہت ہوتا ہے جنہ نالج کی کوششن ہوتا ہے مشٹری بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ وربل نانوربل تو یہ سب کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک یہ ٹیسٹ بہت ہوتی ہوتا ہے کمبائن ہوتا ہے پہلے وربل نانوربل کا اس کے بعد سارا کمبائن ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر گروپ میں ہم ڈسکس کریں گے جب میں آپ سب کوئیٹ کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا تیاری بھی کراؤں گا بلکل فری کوئی فیس نہیں ہمارے گروپ کی بلکل بغیر کسی چارج کے تیاری ہم کرواتے ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سیرا ویڈس اپ رمبر ہم نے دی ہے آپ میسج کر سکتے تو نیسٹ ویڈیو ملتے تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ